بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات کا متعلیہ کر رہے ہیں چوتھے باب سے ہمارا آج کا موضوع ہے انسانی ذرائع کا جائزہ تو آئیے اس کا متعلیہ کرتے ہیں انسان کے پاس اپنا دین یا طریقے زندگی اخذ کرنے کے ذرائع چار سے زیادہ نہیں ہیں پہلا ذریعہ خواہش ہے دوسرا ذریعہ عقل ہے تیسرا ذریعہ مشاہدہ و تجربہ ہے چوتھا ذریعہ پچھلے تجربات کا تاریخی ریکارڈ ہے غالباً ان کے سوا کسی پانچ میں ذریعے کی نشاندہی نہیں کی جا سکتے ان چاروں ذرائع کا جتنا مکمل جائزہ لے کر آپ دیکھ سکتے ہوں دیکھئے کیا یہ دین کے اجاد کرنے میں انسان کی مدد کر سکتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا متعدد حصہ اس کی تحقیق میں صرف کیا ہے اور بالاخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ذرائع الدین کی اجاد میں تو مدد نہیں دے سکتے البتہ اگر کوئی غیر انسانی رہنما الدین کو پیش کرتے تو اسے سمجھنے پرکھنے پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی کے تفصیلی نظام کو وقتاً فوقتاً مرتب کرتے رہنے میں مددگار ضرور بن سکتے ہیں پہلے خواہش کو لیجئے کیا یہ انسان کی رہنما بن سکتی ہے اگرچہ یہ انسان کے اندر اصلی مہرک عمل ہے مگر اس کی این فطرت میں جو کمزوریاں موجود ہیں ان کی بنا پر یہ رہنمائی کے قابل ہرگز نہیں ہو سکتی تنہا رہنمائی کرنا تو در کنار عقل اور علم کو بھی اکثر اس نے گمراہ کیا ہے اس کو تربیت سے خواہ کتنا ہی روشن خیال بنا دیا جائے فیصلہ جب بھی کبھی اس پر چھوڑا جائے گا یہ بلا مبالغہ 99 فیصدی حالات میں غیر مستقیم فیصلہ کرے گی کیونکہ اس کے اندر جو تقاضے پائے جاتے ہیں وہ اسے صحیح فیصلہ کرنے کے بجائے ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں جس سے مطلوب کسی نہ کسی طرح جلد اور بہ آسانی حاصل ہو جائے یہ بجائے خود خواہش نفسانی کی طبعی کمزوری ہے لہٰذا ایک فرد کی خواہش ہو یا ایک طبقے کی یا وہ خواہش عام جس کا روسو نے ذکر کیا ہے بہرحال کسی انسانی خواہش میں بھی فطرتاً یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک عددین کے وضع کرنے میں مددگار بن سکے جہاں تک مسائل عالیہ مثلاً حیات انسانی کی حقیقت اس کے معال اور اس کی غائیت کا تعلق ہے ان کو حل کرنے میں تو وہ کسی طرح مددگار بن ہی نہیں سکتی پھر عقل کو لیجئے اس کی تمام بہترین صلاحیتیں مسلم انسانی زندگی میں اس کی اہمیت بھی ناقابل انکار اور یہ بھی تسلیم کہ انسان کے اندر یہ بہت بڑی رہنما طاقت ہے لیکن قطع نظر اس سوال کے کہ انسان کے لیے عددین کس کی عقل وضع کرے گی زید کی بکر کی تمام انسانوں کی یا انسانوں کے کسی خاص گروہ کی اس زمانے کے انسانوں کی یا کسی پچھلے زمانے والوں کی یا آئندہ آنے والوں کی سوال صرف یہ ہے کہ بجائے خود عقل انسانی کے حدود کا جائزہ لینے کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل دین کے وضع کرنے میں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کے تمام فیصلے منحصر ہیں اس مواد پر جو حواظ اس کو فراہم کر دیں وہ غلط مواد فراہم کر دیں گے تو یہ غلط فیصلہ کر دے گی وہ ناقص مواد فراہم کر کے دیں گے تو یہ ناقص فیصلہ کر دیں گی اور جن امور میں وہ کوئی مواد فراہم کر کے نہ دیں گے ان میں اگر یہ خودشناس ہے تو کوئی فیصلہ نہ کرے گی اور اگر برخود غلط ہے تو اندھیرے میں چوبائی تیر چلائیتی رہے گی یہ حدود جس بیچاری اقل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ آخر کس طرح اس کی اہل ہو سکتی ہے کہ نو انسانی کے لیے اددین بنانے کی تکلیف اسے دی جائے اددین بنانے کا انحصار جن مسائل آلیہ کے حل پر ہے ان میں حواظ سرے سے کوئی مواد فراہم کر ہی نہیں سکتے پھر کیا اقل سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ناقص مواد پر صحیح و کامل قدریں متعین کرے گی اسی طرح اددین کے جو دوسرے اجدائے ترکیبی میں نے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی ایک جز کے لیے بھی حواظ سے بلکل صحیح اور مکمل مواد حاصل نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر اقل ایک جامع اور مکمل نظام بنا سکے اور اس پر وزید یہ کہ اقل کے ساتھ خواہش کا انصر مستقل طور پر لگا ہوا ہے جو اسے ٹھیٹ اقلی فیصلے دینے سے روکتا ہے اور اس کی راست روی کو کچھ ٹیڑھ کی طرف مائل کر کے ہی چھوڑتا ہے لہٰذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اقل انسانی حواظ کے فراہم کردہ مواد کی ترتیب اور اس سے استدلال کرنے میں کوئی غلطی نہ کرے گی تب بھی اپنی کمزوریوں کی بنا پر وہ اتنا بلبوتا نہیں رکھتی کہ اتنے بڑے کام کا بوجھ اس پر ڈالا جا سکے یہ بوجھ اس پر ڈالنا اس پر بھی ظلم کرنا ہے اور خود اپنے اوپر بھی اب تیسرے ذریعے کو لیجئے یعنی وہ علم جو مشاہدات و تجربات سے حاصل ہوتا ہے میں اس علم کی قدر و قیمت کا اعتراف کرنے میں کسی طالب علم سے پیچھے نہیں ہوں اور نہ ذرہ برابر اس کی تحقیر کرنا پسند کرتا ہوں لیکن اس کی حدود کو نظر انداز کر کے اسے وسط دینا جو فی الواقع اسے حاصل نہیں ہے میرے نزدیک بے علمی ہے علم انسانی کی حقیقت پر جس شخص کی بھی نظر ہوگی وہ اس بات کو ماننے سے انکار نہ کرے گا کہ جہاں تک مسائلِ آلیہ کا تعلق ہے ان کی کنا تک اس کی رسائی محال ہے کیونکہ انسان کو وہ ذرائع حاصل ہی نہیں ہے جن سے وہ اس تک پہنچ سکے نہ وہ اس کا براہ راست مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ مشاہدہ و تجربہ کے تحت آنے والی اشیاء سے استدلال کر کے اس کے متعلق ایسی رائے قائنگ کر سکتا ہے جس پر علم کا اطلاق ہو سکتا ہو لہٰذا الدین وزا کرنے کے لیے جن مسائل کا حل معلوم کرنا سب سے پہلی ناغذیر ضرورت ہے وہ تو علم کی دسترس سے باہر ہی ہے اب رہا یہ سوال کہ اخلاقی قدریں تمدن کے اصول اور بے راہ روی سے بچانے والے حدود متعین کرنے کا کام آیا علم کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ یہ کام کس شخص یا کس گروہ یا کس زمانے کا علم انجام دے گا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علمی طور پر یہ کام انجام دینے کے لیے ناغذیر شرائط کیا ہے اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ان تمام قوانین فطرت کا علم ہو جن کے تحت انسان اس دنیا میں جی رہا ہے اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ خود انسان کی اپنی زندگی سے جو علوم تعلق رکھتے ہیں وہ مکمل ہوں اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے علوم یا نکائناتی اور انسانیاتی علوم کی معلومات یک جا ہوں اور کوئی ذہن کامل انہیں صحیح ترتیب دے کر ان سے صحیح استدلال کر کے انسان کے لیے اخلاقی قدروں کا تمدن کے اصولوں کا اور بے راہ روی سے بچانے والی حدود کا تائین کرے یہ شرائط نہ اس وقت تک پوری ہوئی ہیں نہ امید کی جا سکتی ہے کہ پانچ ہزار برس بعد بھی پوری ہو جائیں گی ممکن ہے کہ انسانیت کی وفات سے ایک دن پہلے یہ پوری ہو جائیں مگر اس وقت اس کا فائدہ ہی کیا ہوگا آخر میں اس ذریعہ علم کو لیجئے جسے ہم پچھلے انسانی تجربات کا ریکارڈ یا انسانیت کا نامہ عمال کہتے ہیں اس کی اہمیت اور اس کے فائدوں سے مجھے انکار نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں اور غور کریں گے تو آپ بھی مان لیں گے کہ اگدین وزا کرنے کا عظم و شان کام انجام دینے کے لیے یہ بھی ناکافی ہے میں یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ ریکارڈ ماضی سے حال کے لوگوں تک صحت اور جامعیت کے ساتھ پہنچا بھی ہے یا نہیں میں یہ بھی نہیں پوچھتا کہ اس ریکارڈ کی مدد سے اگدین وزا کرنے کے لیے انسانیت کا نمائندہ کس ذہن کو بنایا جائے گا ہیکل کے ذہن کو مارکس کے ذہن کو ارنسٹ ہیکل کے ذہن کو یا کسی اور ذہن کو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی حال یا مستقبل میں کس تاریخ تک کا ریکارڈ ایک الدین کو وزا کرنے کے لیے کافی مواد فراہم کر سکے گا اس تاریخ کے بعد پیدا ہونے والے خوش قسمت ہیں باقی رہے اس سے پہلے گزر جانے والے تو ان کا بس اللہ ہی حافظ ہے یہ مختصر اشارات جو میں نے کیے ہیں مجھے توقع ہے کہ میں نے ان میں کوئی علمی یا استدلالی غلطی نہیں کی ہے اور اگر انسان کے ذرائع کا جائزہ جو میں نے لیا ہے صحیح ہے تو پھر ہمیں کوئی چیز اس یقین تک پہنچنے سے باز نہیں رکھ سکتی کہ انسان اپنے لیے کوئی کچھا پکا غلط سلط وقتی اور مقامی دین تو وزا کر سکتا ہے لیکن وہ چاہے کہ اج دین وزا کر لے تو یہ قطعی محال ہے پہلے بھی محال تھا آج بھی محال ہے اور آئندہ کے لیے بھی اس کے امکان سے پوری مایوسی ہے اب اگر کوئی خدا رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہے جیسا کہ منکرین خدا کا خیال ہے تو انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ خودکشی کر لے جس مسافر کے لیے نہ کوئی رہنمائی موجود ہو اور نہ جس کے اپنے پاس راستہ معلوم کرنے کے ذرائع موجود ہوں اس کے لیے یاس اور کامل یاس کے سوا کچھ مقدر نہیں اس کا کوئی ہمدرد اس کے سوا اسے اور کیا مشورہ دے سکتا ہے کہ سرے راہ ایک پتھر سے اپنی مشکل آسان کر لے اور اگر خدا ہے لیکن رہنمائی کرنے والا خدا نہیں ہے جیسا کہ بعض فلسفیانہ اور سائنٹفک طرز کے مسبتین خدا کا گمان ہے تو یہ اور بھی افسوسناک صورتحال ہے جس خدا نے موجودات عالم کے بقاء و نشوہ نماء کے لیے ہر اس چیز کی فراہمی کا انتظام کیا ہے جس کی ضرورت کا تصور کیا جا سکتا ہو لیکن ایک نہیں کیا تو صرف انسان کی اس سب سے بڑی ضرورت کا انتظام جس کے بغیر پوری نو کی زندگی غلط ہوئی جاتی ہے اس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہنا ایک مسئبت ہے ایسی سخت مسئبت جس سے بڑھ کر کسی دوسری مسئبت کا تصور ممکن نہیں آپ غریبوں اور مفلسوں بیماروں اور زخمیوں مظلوموں اور دکھی جنتاؤں کی مسئبت پر کیا روتے ہیں رونا چاہیے اس پوری نو کی مسئبت پر جو اس بیچارگی کے عالم میں چھوڑ دی گئی ہے کہ بار بار غلط تجربہ کر کے ناکام ہوتی ہے ٹھوکریں کھا کر گرتی ہے اور پھر اٹھ کر چلتی ہے تاکہ پھر ٹھوکر کھائے ہر ٹھوکر پر ملک کے ملک اور قومے کی قومے تباہ ہو جاتی ہیں اس غریب کو اپنے مقصد زندگی تک کی خبر نہیں ہے کچھ نہیں جانتی کہ کہہے کے لیے صحیح اور عمل کرے اور کس ڈھنگ پر کرے یہ سب کچھ وہ خدا دیکھ رہا ہے جو اسے زمین پر وجود میں لائیا ہے مگر وہ بس پیدا کرنے سے مطلب رکھتا ہے رہنمائی کی پرواہ نہیں کرتا دینی کتب کی مزید آوڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل منٹورز ایکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں